آج کی ویڈیو میں ہم کمپیر کریں گے ڈینس لنفرڈ اور ہادی چپان کو یہ کلپ جو ہے دو دار بائس کا ہے جس میں پہلا پوز جو ہے ڈینس لنفرڈ جیٹ گے ہادی چپان دوسرا پوز جیتے یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلو یہ بڑا کلوز میں آئی تھا 2022 میں بھی ڈینس لنفرڈ جو تھے وہ موس فیوریٹ تھے فریم کے حساب سے پر اس میں جو ہے ہادی چپان جو تھے وہ زیادہ quality میں آئے تھے شارپ زیادہ تھے ان کو ایک پوائنٹ کے نسبت سے وہ آگے رہ گئے جیسا کہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں تین پوائنٹ جو ان کو ملے ہیں ڈینس لنفرڈ کو یہ ان کے فریم کی وجہ سے اور جو پوائنٹ تین ہو چکے ہیں ہادی چپان کے ان کی شارپنٹس اور خوبصورتی کی وجہ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس کا جو مقابلہ ہے وہ ڈینس لنفرڈ جیٹ چکی ہیں اور یہ دو ہزار بائیس کا کلپ میں میں اس لیے کمپیر کر رہا ہوں کہ نیکسٹ ائر جو 2024 کا جو مقابلہ ہوگا وہ بڑا زبرزار سونے والا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ ہادی چپان جو ہے وہ اپنے آپ کو کس لیول تک اور بڑا کرتے ہیں اور ریب لے کے آتی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ آرنڈ کلاسی کے اندر آرنڈ اوہائیو میں ہادی چپان بہت بڑے اور بہت خوبصورت پارٹس کے اندر آئے تھے انہوں نے مزاق کرا دیا اگر دکھا گیا ہمیں کہ میں سٹل آلائیو ہوں اگر میرا فریم اور ہائٹ چھوٹی از اوپر میں کسی سے کم نہیں ہوں اس کے ساتھ میں کچھ چیزیں اور بھی بتاتا جاؤں آپ کو کہ جو آپ کا فرنٹ فرنٹ فریم ہے جو جب بھی باڈی بلڈر جو فرنٹ سے کھڑے ہوتے ہیں ڈبل بائی سب یا سٹینڈنگ بوز دیتے ہیں اس کے اندر ونگز نہیں اس میں اوہرال آپ کا جو ہے آپ کا فریم کتنا بڑا ہے آپ کی فورمز اور ٹرائی سب کی ویٹھ شولڈر کا راؤنڈنس اور ٹرائپس آپ کے دیکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد نیچے جیسے کے لیکس کی گلائی یہ بہت لوگوں کو جو ہے وہ غلط فہمی رہتی ہے کہ فرنٹ ڈبل بائی سب کے اندر جو ہے وہ ونگز دیکھے جاتے ہیں جو فرنٹ لیٹس پرینڈ ہے اس کے اندر بھی ونگز دیکھے جاتے ہیں اس طرح نہیں ہیں اولمپیا کے اندر اس کا بالکل اوپوزٹ ہے اس کے اندر آپ کی سب سے آپ کے فریم آپ کے بازو آپ کے شولڈر کی راؤنڈنس اور لیکس کی راؤنڈنس دیکھی جاتی ہے کون کتنا بڑا اور وائیڈ ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کی خوبصورتی ابھی جیسا دیکھا دیکھا لاسٹ ڈیئر جو مقابلہ ہوا آپ نے اس کے اندر جو ہے انہوں نے حادی چپان کو سیکنڈ پہ رکھا اور ڈینس لنفرڈ کو پہلے پہ اس کی ریزن تھی کہ انہوں نے فریم کو اوپر رکھا ڈینس لنفرڈ کے اندر ابھی بھی بہت زیادہ سپیس ہے وہ اپنے آپ کو اور مزید بڑا کر سکتے ہیں اور حادی چپان جو ہے وہ ان کے فریم کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ وہ اپنے آپ کو اور بڑا یا وائیڈ کر سکتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ کا لپیا وہ کیسا آئے گا جیسے کہ آپ ڈبل بائسپ میں دیکھ رہے ہیں ڈیرنس کی انس کے اندر فورمز دیکھیں ٹرائسپ کی روننس دیکھیں اور شولڈر دیکھیں اور اسی طرح ہی حادی چپان کی اندر ٹرائسپ مسنگ ہے فورمز جو ہے وہ پتلی ہیں بیک ڈبل بائسپ میں بھی اسی طرح ہی ہے فرنٹ کے اندر آپ دیکھیں فورمز دوبارہ سے اور سائیڈ ریز میں دیکھیں فورم بائسپ اور ٹرائسپ اور اسی طرح ہی ڈیرنس لنفرڈ کا بائسپ اور ٹرائسپ اور بیک کے اندر فورم دیکھیں دوبارہ حادی چپان کی بھی اور ڈیرنس لنفرڈ کی آپ کو آہستہ آہستہ نالج ہونا شروع جگہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ویک پوائنٹ ہے وہ لمپیا کے اندر بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتے ہیں ڈیرنس کی وہاں پہ گلوٹس چیک کریں سب سے زیادہ شریڈڈ ہے ہادی کے بھی ہیں شاید انہوں نے ٹائٹ اس طرح نہیں کیے اسی طرح سائی ٹرائسپ دیکھیں ہادی کا ٹرائسپ چیک کریں اور ڈیرنس لنفرڈ کا فرنٹ ڈبل بائسپ اس میں وہ آٹومیٹکلی ڈیرنس کا ایکس فریم ہے ٹھیک ہے جو کہ آج کل ججوز کو بہت زیادہ پسند ہے سم فرنٹ موس مسکلر پوز ہے کریپ پوز ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہادی جیتا ہے ٹھیک ہے بلکل جیتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں ڈبل بائسپ اگین فورم چیک کریں ٹھیک ہے ابھی فرنٹ لیٹس پرڈ ہے اس کے اندر ٹرائسپ فورم اور شولڈر کی رونڈنس دیکھیں اور فریم دیکھیں ابھی کہ ڈیرنس لنفرڈ کی چسٹ جو ہے وہ اتنی ابری نہیں ہوئی اس کے باوجود بھی ڈیرنس لنفرڈ کو یہ پوائنٹ بلا